الحمدللہ رب العالمین باره الخلائط اجمعین السلام وسلام علی شفل انبیاء مجموع صلیم وحبیبی ونبیی مولانا بلخاسب محمد اللہ حضر صلی اللہ محمد وآلہ محمد وحالق قیبین وطاحتین المعصود روحی و ارواب العالمین ذہو الفدا واللحنت الداعما على عہدائهم حجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین عمار بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في كتابه المجید عطی اللہ و عطی الرسول و عدل عمر من بنصر بات پڑھے اللہ و محصر اللہ و محمد عباد و محمد سیانے مختلف فران مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام پرار دیا ہے اس آیت کو آپ نے بارہ اپنی مجالس میں دروس میں محافل میں سنا رہے ہیں اور ہماری مکتب کی ہر رچے کوئی آئیت زبانی آت ہوتی ہے میں جس میں فروردگار عالم اشارت فرما رہا ہے کہ عطاق کرو اللہ کی عطاق کرو رسول صلی اللہ اور مجید عامر کی اس میں تین شخصیات کا ذکر کر رہا ہے تین نطبوں کی بات کر رہا ہے فروردگار تین لوگوں کی عطاق کرو رہا ہے سب سے پہلے محافلے پہ جس کی عطاق کرو مارا ہے وہ ہے اللہ اس سے پہلے کہ اس آیت کو مزید خولا جائے اس کے بارے میں بیان کیا جائے یہاں پر ایک جبتہ جو اپنے بچوں کے لئے میں آشکر نشا رہا ہوں اور وہ یہ کہ یہاں پہ لفظ عطیبوں کے عطاق کرو جو کہ حکم دیا جا رہا ہے پہلے عمر ہے کہ عطاق کرو اس میں اس آیت میں دو دفعہ تقرار ہو رہا ہے عطی اللہ و عطی الرسول سے اگر پردگار عالم سمجھانے کے لئے اگر یہی فضل منظور ہوتا کہ اللہ کی رسول کی اور علی الرحمن کی عطاق کرو تو یہ کی عطیوں سے تینوں وعدوں کو سمجھا سکتا تھا خدا کے لئے تو کوئی مشکل نہیں یہ ہے بات جو آج ہم ترجمہ کر کے سمجھ رہے ہیں تمام مسلمان اس کو جوچی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رسول کی اور رون العرم کی عطاق کرنی ہے تو یہ ایک ہی رفعہ پردگار کہتا تھا کہ حضی اللہ و رسول و علی الرحمن کو لیکن یہ تقرار کرنے کا محصد کیا ہے پردگار کا کیونکہ جس کتاب کو ہم ریفر کر رہے ہیں اس کتاب کے ہم آیت کو بیان کر رہے ہیں جس میں ایک لف ایک زیر و زبر بھی اضافی نہیں ہے یہ مراحیدہ ہے چونکہ خدا و عالم حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی عمل بغیر کسی محصد کے نہیں ہوتا بغیر نکمت کے نہیں ہوتا تو لہذا جب یہاں پہ ہمیں تقرار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عطاق ایک ہے اور رسول و علی الام کی عطاق ہے کیونکہ اللہ کی عطاق کس کی عطاق ہے ایک خالق کی عطاق ہے اور رسول و علی الام کی عطاق ایک مخلوق کی عطاق ہے ان دوروں میں فرق پردگار عالم بیان کرنا چاہتا ہے خدا کے بارے میں تمام مسلمانوں کے عافت میں کوئی افضلاخ نہیں کہ خدا کون ہے لیکن خدا کی بعض صفات میں پردگار عالم کہ جو ماننے والے ہیں جو کہنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کے درمیان اقترافات ہیں صفات کے اندر اقترافات ہیں میں ساری باتیں تو نہیں کروں گا فقط ایک جنتے کے درمشارہ کر کے اور جزمہ نے بھی ارس کیا کہ میں یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں جوانوں و بچوں کے لئے پڑھ رہا ہوں مذرگوں سے معذر کے ساتھ کہ یقین مذرگوں نے یہ باتیں سنی یہ باہا سن چکے ان جوابیزوں کو ان بچوں کو سمجھانے کے لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اصول دین کتے ہیں تو آپ کتنے اصول دین کتے ہیں پانچ توحید عدد نبوت امامہ قیام دوسرے جو اصول دین میں چیز گنی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں حل توحید کسی بچے نے پجھا جا توحید کا ملک کیا ہے وہ بچوں کو دینیات کے قائلے میں صرف کہ یقین ملک کیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی بھائی بین پیٹا باپ شور کوئی اس کا نہیں یہ توحید کا ملک بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے میں اس میں بحث نہیں کر رہا دوسری جو اصول دین میں چیز سکھائی جاتی ہے بچوں کو اور جو ہم اصول دین میں سے گنتے ہیں اس کا نام ہے عدل سواس پر آئیے ہیں آپ سرے کہ عدل جو ہے عدالت جو ہے وہ پروردگاہ عالم کی ایک صفت ہے پروردگاہ عالم کی ایک صفت ہے پروردگاہ عالم کی اس کے علاوہ بہت سی صفات ہے لیکن کسی بھی صفت کو ہم نے اصول دین میں نہیں کنا ہے کسی بھی اور صفت کو اصول دین میں نہیں کنا ہے اگر کوئی ہمارے بچے سے ہمارے قوم کے بچے سے پوچھے کر بھائی تم شیعوں نے اپنے اصول دین حذر بنا رکھیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس عدالت کو تم لوگ اصول دین میں سے جو گنتے ہو تو کیا جواب ہے آپ کے پاس پر ہمارے بچوں کو آنا چاہیے نا جواب بھائی خدا کی ایک صفت کیا ہے قادر ہونا خدا خدرہ لگتا ہے ہر کام کو اجہاب دین میں نہیں کنا ہے کیا خدا کی خودت میں ہمیں کوئی شک ہے کیا خدرت میں شک ہے نہیں شک ہے خدا کی ایک صفت ہے رازق ہونا کیا اسی رسک کو ہم نے اصول دین میں کنا کیا خدا کی رازق ہونے میں ہمیں کوئی شک ہے نہیں خدا کی ایک صفت ہے عالم ہونا کیا خدا کے علم میں ہمیں کوئی شک ہے کیوں ہمیں حصول دین میں کیوں نہیں گنا اس عدالت کے لفظ کو حصول دین میں کیوں گنا ہے کوئی ہم سے سوال کرے تو سوال اس کا حق بجانب ہے یا نہیں ہے اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہمیں ناراض ہونے کا حق نہیں ہے ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے کیونکہ اگر ایک صفت کو ہم حصول دین میں گن رہے ہیں اور خدا کی اس کے علاوہ دننامے صفات ہیں یا دننامے نپے سو صفات ہیں ہم اسے غرض نہیں ہیں کسی بھی اور صفات کو ہم نے اپنے اصول دین میں جگہ نہیں دیئے اور فقط ایک صفات کو ہم اصول دین میں کن رہے ہیں تو اس کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی تحصیل کی اصلاحات پڑھیں اب ادارہ کو کیوں گنا ادارہ کو اس لیے گنا کہ میں فقط اشارتاً یہ آئی بات کروں اس کی خود ایک مستقل انٹرپینڈٹ ایک موضوع ہے مستقل موضوع ہے اس کے لئے مزید بہت سالی باتیں بیان ہو سکتی ہیں فقط ایک حوالہ دے کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اس لیے عدالت کو ہم نے اصول دین میں کنا ہے کیونکہ جمعیام جا فی صادق علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان مومینی کی بات نہیں کرنا مسلمانوں کے درمیان خائد میں دو گروہ منت گئے ایک گروہ منت گئے ایک گروہ منت پر کہا جانے لگا اشارہ ایک گروہ منتا موت حضرہ نام شاید سناو بذروں نے بجالس میں نام سناو کا اشارہ ایک موت حضرے آج ان کا نام نہیں دیا جاتا ہے فقط ان میں کناب کی کنابوں تب کوئی چیزیں یہ اذبات جو ہیں محلول ہو گئے ہیں تو اشارہ کیا کہتے تھے اشارہ یہ کہتے تھے کہ اگر دنیا میں ہمیں کہیں کوئی ظلم نظر آئے کچھ زیادتی نظر آئے ظلم زیادتی کیا ہوتی ہے ظلم زیادتی مسائے کا تو 발قہ کو غریب بن گیا کوئی امیر بن گیا کوئی کالا بن گیا کوئی بورا بن گیا کوئی چھوڑے خط کا ہے کوئی بڑے خط کا ہے کوئی کسی ملک پہ چلا گیا کسی چن ملک پہ چلا گیا کسی کے ملک کے پاسپورٹ کرنگ بہت افضل احضار رنگ کا ہے ہمارے جیسے ملکوں کے پاسپورٹ کرنگ مسائے کے طور پر ہمیں اسی جگہ پیدوں میں یہ ہرے رنگ کا جس کی کوئی ساتھ نہیں اب کوئی کلیم کرنا چاہے کہ بھئی یہ نائنساتھیاں ہوئی ہیں یا کہیں سراب آگیا کہیں نظر آگیا وغیرہ وغیرہ دنیا مجھے ہمیں بدائر میں لکھے بدائر سامان کرنا ہوں جو ظلم ہمیں نظر آ رہا ہے ان اشائروں کو کہنے کا مصد کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کہیں دنیا میں ہمیں ظلم اگر نظر آ جائے کیونکہ یہ ظلم وہ ظلم کو مان رہے ہیں یہ ظلم کیونکہ پروردگار کی طرف سے ہے تو لہذا یہ ظلم صحیح ہے یہ کس کا خیدہ تھا اشائر اے کا اس کے مرس متضلی کے بات کے موطفیت تھے وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں پروردگار عالم کی ذات میں ظلم نہیں ہے کوئی بھی ظلم مضائے رہا ہے اگر دنیا میں ظلم دار ہے وہ ظلم نہیں ہے کیونکہ چون بھی کام پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے اس میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے لہذا اس عدالت کو کیونکہ عدالت ظلم کے مقابلے میں ظلم عدالت میں مقابلے ہیں لہذا کیونکہ ہم پروردگار عالم کو عادل سمجھتے ہیں لہذا حائم تحرید نے اس عدل کو اصول دین کا حصہ قرار دیا تاکہ ہم کے سمجھا سکیں کہ ہم پروردگار کے ظلم کے قائل میں نے صرف سمجھتا کہ اسے دادہ آسان اطفال میں امریک بات کو پہچھا سکیں تو کہنے کا مصل یہ ہے کہ آئی مرتائیرین نے اس عدالت کو اس ضرورت کے تحت تاکہ ہمارا شمار دوسرے مسلمان کی طرف نہ ہو سکیں ہمارا ہمارے حساب ان دوسرے مسلمان جو کے اشائر حقینے کے حامل سے ان کے ساتھ نہ ہو سکیں لہٰذا آج بھی علم کلام کی کسی بھی مکتبی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ اہلی بیر کے مانے والوں کو عدلیہ کہہ کے اس میں کتاب کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی سکت آپ دیکھیں وہاں پہ کہیں کہ اشائر یہ کہتے ہیں متدلے یہ کہتے ہیں اور عدلیہ اس بات کے قائل ہیں علم کلام کی کتابوں میں کبھی بھی ہمارا ذکر آیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی تمام پرانی علم کلام کی کتابیں وہ کسی بھی مکتب سے بہتادے ہو وہاں پہ ہمیں اسی لیے کیونکہ ہم عدالت فروردگار کے قائل ہیں کیونکہ ہم عدالت کے قائل ہیں اب یہ بات سمجھ میں آگئی تو فروردگار کیونکہ میں اس کی وجہ بھی بتا دوں کیونکہ دیکھیں نا ہر قوم نے اپنا مختلف قسم کے آلہ بنا لی ہے ہر قوم نے اپنے ذہن کے مطابع اللہ بنا لی ہے کیونکہ ان کا کوئی علمی ارتباط کسی مکتب وحی سے نہیں تھا لیکن میں بہت چونکہ الباز سما کر رہا ہوں کہ کسی بھی مادن رسالت سے کسی بھی وحی کے گھر سے کیونکہ ان کا ارتباط منقطع تھا لہٰذا ان تک وہ صحیح چیز کنوے نہیں ہو سکی وہ چیز جو کل تک پہنچنی چاہیے تھی اہلِ بیت کے ارتباط کے قطع ہونے کی وجہ سے جہازہ بورک اپنے اپنے خدا بنا بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جملہ کیا ہے وہی اس بات کے قائل ہے کہ روزِ خیامت علیہ عزو بللہ استقباللہ خدا والے آلہ جو ہے وہ تک پہ بیٹھا ہوا احسابی دارتا ہوا یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جب جہانب بڑھ دی جائے گی تو پھر جہانب سے کیا آواز آئے گی حضبی مزید اب اس کے بعد تعلی جملہ میں نہیں کہہ رہا ہے جو بیان میں تو کہنے کا مسئل کیا ہے ہم خدا کی جسمیت کے خواہش ہیں نہیں جو خدا کا جسم دنیا میں نہیں ہم سب تک بول کر سکتے وہ آخرہ میں بھی خدا میں جسم نہیں ہو سکتا جو نہیں ہو سکتا ایک جملے میں فکر اس کا جواز دیو جو جسم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور خدا کی ذات میں کوئی محدودیہ تا نہیں ہے سلوہ سلوہ اب دوسرا لفظ کیا ہے جو اس آیت شریفہ میں استعمال ہوا ہے کہ عطی اللہ و عطی الرسول عطی اللہ و عطی الرسول رسول کی عطاق کرو ٹھیک کس رسول کی عطاق کرنی ہے ہم میں ہم نے کس رسول کی عطاق کرنی ہے کون سا رسول ہے جس کی ہم میں عطاق کرنی ہے مسلمانوں نے ہر ایک نے بظائر تو سارے مسلمان تمام دو ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس بھی نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں مثلا اس کی ایک شنافتی علامت دیکھی جائے تو سب ایک ہی نبی بجائے ختم ہوتی ہیں لیکن میں اگر یہ کہوں کہ ہر قوم کا ایک اپنا نبی ہے کس بنیاد پر کیونکہ جس نبی کو ہم نبی سمجھتے ہیں جس نبی کو ہم نبی سمجھتے ہیں باقی لوگ اس نبی سے بہت دور ہیں باقی لوگ اس نبی سے بہت دور ہیں کیا مطلب ہوا یہ دور ہی گا بظاہر تو ہی کی نبی ہیں جو کہ مکیہ پہ تشریف لائے اور مدینے میں ان کے رہلت ہوئی تمام مسلمان اسی نبی کو مانتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا تمام چیزیں نازل ہوئی ہیں لیکن وہ نبی جو ہمیں پڑھائے گیا ہے وہ نبی جو ان کے ذہنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بڑی خاموشی آپ پہ چھائی مولا کیا آج زیباتیں لے کے باتے گئے بات میں جو سمجھانا جانا ہوں کہ دونوں کے نبیوں میں فرق کیوں ہے پتائے تو ایک نبی ہے نہ ان کے باباپ کے ناموں میں کوئی فرق ہے نہ ان کی تاریخ ملادات میں شہادات میں اے تھوڑا بہت تو مسلمانوں میں عادت ہے آگے پیچھے گرزیں کی اس کے علاوہ کوئی ہمیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ وہ نبی جو ہوتی ہے زیانوں میں ہیں وہ نبی جو ہمیں پڑھائے گا اس میں بڑا فرق ہے میں کیا فرق ہوں ایک میں چھوڑی سی فقط مثال دوں کیونکہ یہ تمام موضوعات ایسا ہیں کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والے ہیں اور ایک متاثر مجلس میں جگہ پہ اتنی مجائش نہیں ہوتی کہ تمام چیزیں اس کو مادر کو سمیڑا جائے میں مقرد ایک کسال دوں اور وہ مثال یہ کہ ہمارے یہاں جو دینیات کی کتابیں جو اسکولوں میں رائش ہیں جو ہمارے ٹیکس پہنسہ ہوتی ہیں جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اس لیبس کا دیا وہاں پر ایک واقعہ ایک بھائی سے کتالے ہم نے بڑھا اور آج ہمارے بچے بھی وہی واقعہ پڑھنا ہے اور وہ واقعہ کچھ اس طرح صحیح میں فقط نقل کرنا واقعہ واقعہ نقل کرنا ایک واقعہ نقل کرنا ہے جو کتابوں میں لیکھا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ پیکمبر حضو آدھا جو ہے وہ غارہ حیرہ میں موجود تھے پیکمبر پر پہید حاضر ہوئی اور پیکمبر کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ آواز ناسی آئی واقعہ ایسی ہے کہیں پہ اگر میں واقعہ میں کوئی اگر کبھی زیادتی ہو تو مجھے بدا دیسے ہوئے تو پیکمبر پہشان ہوگے اقتصاد کے ساتھ بیان کرنا ہوں کہ پہشان ہوگے اپنی زوجہ جناب خدیزہ صلی اللہ علیہ کے پاس آئے ان کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا کہ محصرہ عبادت میں محصرہ صلی اللہ علیہ کے پاس آئے کون تھا یہ تو جناب خدیزہ صلی اللہ علیہ کے پاس محصرہ حال نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو میرے اچچا ہے جو عیسائی قضب کا عالی بنید ہے بہت اس سے آنڈرست ہی وہ سمجھدار عالمی ہیں یعنی ایک محصرہ جو رسول سے حال نہیں ہوا جناب خدیزہ سے حال نہیں ہوا تو وہ کون ایک عیسائی عالی بنید اچھا 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 سارے دونوں میاں بی بی پہنچ گئے اس کے پاس عیسائی عالی کے پاس اس سے تذدیق کی کہ تم پر تو بھئی نازل ہوئی ہیں یعنی رسول کو اپنی رسالت کا اب نہیں ہے یہ اب میں سمجھنا آیا جو ہمارا رسول ہے وہ کیا ہے اور جو ان کا رسول ہے اب سمجھنا آیا کہ دونوں کے رسول میں کتنا برک ہے ابھی 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 میں اس کی خرام سے پہ ساتھ ہوگا تو اب یہ جو واقع اگر ایک سنا جائے اس واقع کو اگر تسلیم کر لیا جائے اس واقع کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو نتیجہ کیا ہے انسان کے انسان زالی طور پر ایک احسان فرموش آدمی تو نہیں ہے ہمیں تو تمام دنیا میں جتنے بھی عیسائی نظر آئیں تو ان کا تقاضی یہ ہے کہ کسی گری میں کوئی عیسائی ہمیں اگر دھاڑو آپ کے لیے میں گری میں نظر آئے تو ہم اس کے ہاتھ سے دھاڑو لیں اس کے ہاتھوں کو چھومیں کیونکہ اگر اس کے بڑھ اپنا ہوتے ہیں تو ہمارے بڑھوں تو پتاتا چلتا کہ یہ کہ سکر ہوگا ہے ان کا شکر گدار ہونا چاہیے شکر گدار ہونا چاہیے بھئی بڑی احسان فرموشی ہے کہ ہم انہیں برے ناموں سے بکاریں بھئی احسان تو یہ ہونا چاہیے گلی پوچھے میں نظر آئے تو اس کے ہاتھ سے جارو لو اس کے ہاتھ سے ٹکلی لو اس کے ہاتھوں کو چھومو کیونکہ ان کے بڑھ اپنا ہوتے ہیں تو ہمارا شکر کیا ہوتا بھئی طریقے کار تو یہ ہی نہیں سواکرین مطابق تھی لیکن اگر یہ ہی مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا رسول کو سمجھا ہوتا تو یقیناً اسواکرین کو ناصل نہ کرتے بھائی بھائی کیا پڑھا ہوتا رسول کو بھائی رسول کو اس جگہ پڑھا ہوتا کہ جب جنابِ مریم کا پرورد رکار آنا تو حکم دیا کہ تم جا کے اس قمرے میں محسوس ہو جاؤں جنابِ مریم کو عرم نہیں ہے کہ مجھے کس پسطر کیلئے بھیجا جا رہا ہے کہا اس قمرے میں چلی جاؤں اور جب جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی ملانت ہوئی اور جنابِ عیسیٰ جب جنابِ مریم کی دولے میں اس قمرے سے بھار تشریف لے کر آئے تو محلے والوں نے علاقے والوں نے لوگوں نے جنابِ مریم کی طرف اگلی اٹھائیں کہ بچہ کہاں سے آئے تمہار پاس یہ لوگوں کا سوال کرنا جائز تھا نا جائز تھا جائز سوال تھا لوگوں نے جنابِ مریم سے سوال کیے بچہ تو وہاں کیا ہوا کسی دوسرے آلِ مدین نے گوائی تھی جنابِ عیسیٰ کی کوئی نبی آسمان سے نازل ہوا جبرائیل نازل ہوا پر بردگار نے حکم کیا کہ بچہ آپ کا دفاع خود کرے گا جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ جو کہ چالیس سار سے عبادت پر مظلوم نہیں ہے کسی غار سے عبادت کر کے نہیں آیا ہے کیا دو جن کا بچہ ہے وہ بچہ جواب میں کیا کہتا ہے انی عبداللہ آتانی القتاب و جارنی نبیہ کہ میں خدا کا بندہ ہوں مجھے کتاب بھی آدھا ہوئے اور مجھے نبی منا کے بچے اللہ محمد والے محمد صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ محمد اللہ محمد جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے باہر میں نبی نہیں ملتا جو کتاب اس کو ملتی ہے وہ پیدائشی کتاب لے کر آتا ہے باہر میں کتاب نہیں ملتی باہر میں نہیں ملتی کتاب جب جو کہ نبیوں کے سردار ہیں ان کو چالیس سال کی عمر میں نہ ہو سکا اس سے بڑی رسول کی اور توہین کیا ہو سکتی ہے اگر توہینِ نسالوں کے قانون کی تم بڑے متوالے ہو ٹھیکے دار ہو تو آؤ جنہوں نے اس توہین کو کیا ہے ان سب کو صلاح دو اس سے بڑی اور کوئی رسول کی توہین نہیں ہو سکتی ہے جو سردار انبیاء ہیں جو سردار انبیاء ہیں کو چالیس سال کی عمر میں علم نئی اصلاف کردائی عزب اللہ آپ سمجھنا آیا کہ ہمارے عورت کے رسول میں کتنا بھرک ہیں نہیں ہے اچھا میں دوسری مثال دوں مثال دیکھ میں آکے بڑھیں دوسری مثال کیا ہے دوسری مثال یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان میں یہ اقیدہ ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس کو ہم کبھی زہمت سے نہیں پڑھتے بڑی زہمت ہوتی پڑھنے کی کبھی رمضات میں بڑھ لیا ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو ہم حدیث سکلین کے خائل ہیں بڑی تاقید سے تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے ہم نے آپ کو فقط بچیوں کی شادی تک لکھ دیا ہے کوئی سفر پہ جائے اس کو نیم سے گزار دو بس اس سے دادا ہمارا کے باستہ نہیں ہے تو ہم حدیث سکلین کے فقط زمانی خائل ہیں تو بہر کسی قرآن کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تئیس سال کے عرصے میں نادل ہوئی کتنے سال کے عرصے میں؟ تئیس سال کے عرصے میں نادل ہوئی اس سے زیادہ کامی پیشی تو نہیں ہے نا کچھ مہینے آگے کچھ ہو سکتے ہیں لیکن تئیس سال کے عرصے میں قرآن نادل ہوئی اس کے بعد تو کچھ آیتیں نادل نہیں ہوئی قرآن کسی مسلمان کو کوئی عقیدہ نہیں ہے یہ جو قرآن ہیں اس پر تمام مسلمان متفید ہیں کہ تئیس سال کے عرصے میں نادل ہوئی بسم اللہ ہم نے اسی قرآن کو سب کچھ سمجھ دیا اسی قرآن کو سب کچھ سمجھتے ہیں ہم بڑا اعترام کرتے ہیں چونتے ہیں اور اتنا اعترام کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے تک نہیں ہے اتنا زیادہ اعترام ہے کہ اس کے سفر بہلے نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے اتنا زیادہ ہمارا اعترام ہے کیا کہنے سبحان اللہ اب اسی قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تئیس سال کے عرصے میں قرآن نادل ہو گیا اچھی کہ تئیس سال کے عرصے میں نادل ہو گیا لیکن جب آپ نے کبھی اس واقعے کی طرف توجہ دی ہے کہ جو دعوت ذل عشیرہ کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہماری مجالس میں اور ہماری محافظ میں ہم بابا کرکے اڑی آتے ہیں نعرے میں لگ جاتے ہیں تمام چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس واقعے کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں واقعے کیا ہیں دعوت ذل عشیرہ آپ نے تو سنائے کہ جناب سب لوگوں کو جمعہ کیا گیا میں پورے واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا ہے کیونکہ سب کو بتا ہے اور اس کے بعد کھانا ہوا تو پھر اس کے بعد پیغمر نے جب اتنا مدرار بیان کیا اور یہ تین دن تک سلسلہ دعوت میں جاری رہا تو اس دعوت میں لوگوں نے یہ کوئی جو سوال کرنے والے تھے جن کو ملو کیا گیا تھا انہوں نے فقط ایک بات پیغمبر سکھی اور وہ بات یہ تھی کہ تمہاری اس گفترو کا کہ تم اللہ کے طرف سے رسول بنائی گئے ہو کوئی گواہ ہے کوئی گواہی دینے والا ہے تمہاری اس بات کا تو پیغمبر نے گواہی میں کیا پیش کیا پیغمبر نے گواہی کے طور پر کس کو دے گا سامنے آئے پیغمبر نے دو کو گواہی دیا دیم آ پر کہ میرے دو گواہ ہیں ایک گواہ کون ہے اچھا وہ سمیتھل میں موجود کون ہے وہ لوگ جو کہ دعوت میں گلائے گئے ہیں خود پیغمبر اور تیسرا وہ گروہ کون ہے جس میں ایک وہ گروہ ایک بچے پر مستمیل ہے جو کہ پیغمبر کے تمام امور پر دیکھ رہا ہے جس کو وہ کہتے ہیں جس کو آج کو اترمان کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مستمان کہتے ہیں تو تین قسم کے افراد ہو گئے تین نظرین کے افراد ہو گئے ایک جس کو دعوت دی گئی ہے ایک خود پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اور جو کہ انتظامی امور سوالہ ہوا ہے جس کی امور جس نے بچے نے بداہر سمان لوگوں کو دعوت دی ہے کھارے پیرے کے انتظام کر رہا ہے ایک بچہ موجود ہے پیغمبر ہے ایک بچہ ہے وہ باقی خاندان کے بزرگ ہیں اس وحبے پہ کوئی اور بچہ موجود نہیں ہے تو یہ تین قسم کے افراد وہاں پہ موجود ہیں تین گروہ بھی اچھا جب کہا گیا ہے کہ تم کوئی اپنے لئے گوائی پیش کرو تو پیغمبر نے کہا کہا کہ میرے گوہ ہے گوہ کون ہے ایک اللہ ہے دوسرا مند اندہل کتاب باہا بھئی ایک خدا ہے ایک جس کے پاس خدا کا علم ہے بسم اللہ جو رسول کے علاوہ اور سامین کے علاوہ موجود تھا اس کے پاس علمِ کتاب موجود ہے جلال تکبیر اللہ و اکبر ناوے رسول اللہ ناوے حلالی جلال ترسلو اللہ اللہ جس کے پاس علمِ کتاب موجود غیر ہے اب وہ علمِ کتاب کیا توhairARIN تفصیل نہیں بلا ہم کتاب سے فقط سمجھتے ہیں قرآن ہم کتاب سے فقط سمجھتے ہیں قرآن فقط قرآن کو کتاب کہنا کن قرآن کی نبی ہے بھئے کیسے قرآن کی نبی ہے اس طرح سے قرآن کی نبی ہے یہاں جس کتاب کا پروردگار یا پیغمبر اتیا کر رہے ہیں کہ مد انتہوی علم القتاب جس کے پاس علم قتاب ہے اب یہ سوال کروں گا اے نبی اب تک تو قتاب نازل نہیں ہوئی بہت قرآن تو نازل نہیں ہوا آج تو دعوات ہی جا رہی ہے آج تو فقارہ جا رہا ہے آؤ مجھے رسول ماندو ابھی تک کوئی قتاب نازل نہیں ہوئی ہے لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کے پاس علم قتاب ہے ابھی ہمارا سوال بنتا ہے اے رسول کس قتاب کا ذکر کر رہے ہو کس قتاب کا ذکر کر رہے ہو حچی ہے یہ قائد ہوگی یہ واقعہ ہوگا دوسرا واقعہ سور قدر آپ سارے پڑتے ہیں سور قدر میں کیا ہے ہم نے اس ذکر کو لیلつ قدر میں نازل کیا بسم اللہ لیلت قدر میں نازل کیا مسلمان کیا کہتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا مسلمان کیا کہتے ہیں قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا لیکن اللہ کیا کہا رہا ہے ہم نے لحظت القدر میں شب قدر میں خرم زفر کو ناصل کیا تو میں سوال کروں لہا اے خدا یہ تو تیس سال کیسے میں ناصل ہوا شب قدر تو ایک رات کی بات ہو رہی ہے شب قدر تو پورے تیس سال کی عرصہ نہیں ہے شب قدر پورے تیس سال کی عرصہ نہیں ہو رہی ہے شب قدر پورے سال کی راتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے شب قدر کی بات ہو رہی ہے اور اسی شب قدر کو اللہ اہمیت بیان کر کے بیان کرنا ہے کہ یہ جانا ہے لیلت 위해 ہزار راتوں سے افضل ہیں اس رات کی اہمیت کربدگار انہکل نہاؤنفی لیلت یہ یقینا کسی ایک مقصود رات کی بات ہوئے یہ تئیس سال کی راتوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں تئیس سال کی راتوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو سمجھ میں آیا کہ جس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں جس کو ہم کتاب سمجھتے ہیں یہ یقیناً کتاب ہوگی لیکن یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے اب سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ کونسی کتاب کا ذکر کر رہا ہے اینیت اللہ آتانی القتاب ایک دونی کے بچے کے بعد بھی کتاب آجون ہے اور جہاں دعوتِ دلاشنہ میں نبی کے لئے گواہی کے دور پر آیا ہے اس کے بعد بھی علمِ کتاب میں موجود ہے ماشااللہ 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 حیلی ماشااللہ ماشااللہ اب میری بات جاتے ہیں اب تیسرا جنگا کیا ہے تیسرا ہے عزیلاللہ و عزیل و عزیلاللہ و عزیل رسول و عزیلاللہ من مسکر کہ عزیلاللہ رسول کی اور عزیلاللہ ہو رہ گئی ہے اچھا میں نے یہ کہا شروع میں جو نمتہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی عدیوں سے تینوں کی اطاعت کی بات ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے الگ کر دیا اور الگ کرنے کا مقصد ایک تو جو میں نے شروع میں بیان کیا دوسرا اہم مقصد ہم مزلوانوں کے لیے ہے وہ مقصد کیا ہے کہ کبھی بھی عداد رسول میں اور عداد اُلِدْحَم میں پہ فرق نہیں ہوتا عداد رسول اور عداد اُلِدْحَم ایک جیسی برابر ہے اگر دونوں میں فرق ہوتا تو اللہ ایک دو اور عدیوں کہہ دیتا بچ جیسے پہلے اس نے تقرار کیا دو نفع کہا ایک ہی عدیوں کہنے سے تینوں باتیں کہہ دیتا کہ عداد کرو عدیوں کی رسول کی اُلِدْحَم کی ہمیں عزمانوں کو سمجھنے آجاتا ہم اس سے انکاری نہ تھے ہم تو بیٹے بھی انکار نہ کرتے اللہ نے کہا ہے کافی ہے لیکن اللہ نے دو نفع دفع پر اس عمل کو سینے کو اس جملے کو تقرار کیا کہ اللہ کی اُلِدْحَم کی اور ہے رسول کی اور ہے دونوں کو حلق رکھا اللہ نے اپنے آپ کو حلق رکھا دوسری بات یہ ہے کہ رسول کی اور اُلِدْحَم کی عطاعت ایک کہنا جا رہے ہیں اب اگر دونے دنیا میں ہم سے کوئی سوال کرے دنیا والے اگر تم سے ہی سوال کرے کہ تم ان کو عائمہ علیہ السلام کو رسول کا جانشین کیوں سمجھتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے جانشین ہم نے نہیں بنایا ہے اللہ بنا کر گیا ہے میں خود اللہ بنا کر گیا ہے کیونکہ وہ عطاعت کا حکم جو رسول کے لئے ریا گیا ہے وہ عطاعت کا جو درجہ رسول کے لئے بیان ہوا ہے وہی عطاعت کا درجہ خود نبی کے لئے بیان ہوا سلوہ پڑھیں محمد آلہ اللہ حمد صلی اللہ محمد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی نعرے حیدری یا علی بر محمد و علی محمد صلاح اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد تاجیل امام زمانہ بلند تر صلاح اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد یہاں پر جس عطاعت کا دوبارہ ذکر کیا ہے کہ دونوں عطاعت رسول کو اور عطاعت علی محمد کو اقصاد رکھا گیا ہے اب آئیں علی محمد کی بات کریں دوسری علی محمد کی بات کیا ہے کہ علی محمد کا جو معنی ہے جو قیروی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے صاحبِ عمر صاحبِ عمر کسے کہتے ہیں صاحبِ اختیار لوگوں صاحبِ اختیار صاحبِ اختیار کیا ہوتا ہے میں کہوں یہ ساتھ mislawان جو ہے یہ مسا کے طور پر پٹھی صاحب کا ہے مثلا مجھے نہیں پتا ساتھ میں کون رہا تھا ذات صاحب میں صحیح ہو یک paganیم اس گھر میں جانے کی زادہ نہیں ہے ساتھ والے مکام کے مالکBuhti صاحب پتی صاحب کو اس گھر کو قرائے میں دینی کی زادہ نہیں ہے بٹی صاحب اس گھر کے مالک ہیں لیکن وہ اس گھر کو رینویعت نہیں کر سکتے اس گھر میں رہن نہیں سکتے کس کو پک نہیں سکتے کس کو بیچری سکتے ,"کونکھ이 ہے؟ بٹی صاحب مالک ہے لیکن اس میں تصرف от نہیں کر سکتے تو بٹی صاحب چاہدی کہ بھائی مکام خود رکھ لو؟ کم دی رکھ لو کیوں کیونکہ جب آپ کو حق تصرف اپنی ملکیت میں نہیں ہے کسی خصیم کا بھی تصرف اگر حق تصرف آپ کا حاصل نہ ہو تو آپ کی مالکیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے مالکیت کا فائدہ سمرہ کب ظاہر ہوتا ہے جب اب تک آپ کو حق تصرف حاصل ہو حق تصرف ہوگا تو آپ کہلائیں گے ہاں بھئی آپ مالک ہیں آپ اس کو بیچیں خریدیں کرائے کلائیں آگ لگائیں آپ کو کچھنے والا ہے کیونکہ آپ مالک ہیں مالکیت کا تقاضی کیا ہوتا ہے حق تصرف ہو یعنی تصرف کرنے کا حق ہو اب اگر کسی کو دنیا میں ولی امام بنا کے بھیجا گیا ہے لیکن اگر اس کے پاس دنیا میں تصرف کرنے کا حق نہ ہو دنیا میں تصرف کرنے کا حق نہ ہو تو کیا گئے گا یہ امامت بھی تم رکھو یہ ولایت بھی تم رکھو جب اگر کسی امام کو بسانچ دے رہو جلے چھوڑ دیں دنیا کی آئیمہ کی مثالیں اس ملک میں ہم وزیراعظم بناتے ہیں بڑے شوق سے آپ نے نیا وزیراعظم بنایا بڑے شوق سے بنایا اب آپ بنا بیٹھے اس کو مساہ کے طور پر اس کو کہیں کہ تم وزیراعظم تو ہو لیکن تمہیں حق نہیں ہے نہ کسی کو نوکری پہ رکھ سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو نہ تم اپنے وزیراعظم چھوڑ سکتے ہو نہ کچھ کر سکتے ہو نہ ہیلیکاپٹر پہ بیٹھو تم تانگے پہ بیٹھو تمہیں اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہے گا بھئی اس وزیراعظم میں مجھے کیا فائدہ ہے اختیارات ہوں گے تو وزیر بنے گا اختیارات ہوں گے تو کوئی ملچ چلائے گا تو بغیر اختیار کے ایک ملک کا وزیراعظم کچھ نہیں کر سکتا بغیر اختیار کے ایک وزیر اپنی وزارت میں بغیر اختیار کے کچھ ردو بدل نہیں کر سکتا تو ہم یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جس کو پوری امت کے لیے امام یا نبی بنا کے بیجا جائے اور اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو پروردیار کیا کر رہا ہے کہ عطاعت کرو رسول کی اور علیہ السلام کی جو کہ صاحب اختیار ہو جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو اس نبی کو جس کے پاس اختیارات نہ ہو اس نبی کی اداد ہو مت کرنا اس نبی کی اداد کرو جو صاحب اختیار ہو جو ولایت رکھتا ہو ولایت تکلیلی بھی رکھتا ہو ولایت تشریح بھی رکھتا ہو بسم اللہ بسم اللہ کس کی اداد کا حکم ہے جو صاحب اختیار ہے اللہ نے یہ ہمیں سمجھا لیا کہ تمہارا نبی بھی صاحب اختیار ہے اور جو نبی کا ولی ہوگا وہ بھی صاحب اختیار ہوگا ماشاءاللہ نبی کا ولی بھی صاحب اختیار ہونا چاہیے اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہے ماشاءاللہ اختیار نہیں ہے تو اس کو غاسبیر میں سے تم گن سکتے ہو لیکن اللہ کا اور اس کے رسول کا ولی نہیں بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ بھئی زبد اسی تو کوئی بن جائے زبد اسی تو ہم ووٹ دے کر بنا سکتے ہیں اب سمجھ میں آیا جو ہمارا یہ اخیدہ ہے کہ نہ نبی کسی کے بنانے میں اختیار میں ہے اور نہ نبی کا ولی کسی لوگوں کے اختیار میں کسی کو ولی بنائے کیوں؟ کیونکہ ہم ولی تو بنا دیں اس کو اختیارات کہاں سے دلائیں گے؟ بھئی ہم نبی کا جانشین چل لیتے ہیں کسی کو چل لیں بھئی آپ کو کس نے بنا کیا ہے؟ جو مسلمان جس کو پسند کریں صاحب اختیار ہیں یہاں جمع کر لیں بنا لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی کی جگہ پہ لائے جا رہا ہے نومائندہ بنا لیا جانشین بنا لیا وہ اختیارات جو نبی کے پاس سے وہ اختیارات اس کو کیسے دیں گے ہم؟ وہ اختیارات کہاں سے لیں گے؟ بھئی نبی کے پاس حق تصرف کیا ہے؟ آج کی دنیا یہ تاجب کرتی ہے مسلمان بھی شک میں پڑھ گئے ہیں کہ آیت نبی کے پاس یہاں اختیارات تھے دنیا اس اختیارات کو مانتی ہے کیا حق تصرف ہے؟ کہ نبی زمین پر کھڑو کے چاند کو اشارہ کرے تو تو؟ دو 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 ہے یہ ہے حق تصرف سبحان اللہ یہ ہے حق تصرف کی ایک چھوٹی سی مثال چھوٹی سی مثال ہے اچھا لوگ ہمارے یہاں بعض جو موجزات ہیں نا ہم وہ بہت سارے سے سوالات جو دوسرے ہم پر کرتے تھے آج ہمارے درمیان سے ہوتا رہے ہیں بڑے علمیاں ہیں علمیاں ایک ہے کہ وہ جو بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جب سکول جاتے تھے بہت سارے سوالات ہم سے ہوتے تھے یہ کیا ہے؟ تم یہ کیوں کرتے وہ کیوں کرتے ہو؟ ماشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ شدت سوالات ہمارے ممبروں سے ہو رہے ہیں ہمارے درمیان سے ہو رہے ہیں انتہائی ایک افسوسناک ہماری آج کی سوڑا تحار ہے اب لوگ بہت ساری اسی تناظر میں بہت ساری چیزوں کے ممکر ہوتے چلے آ رہے ہیں سوالات پیدا ہو رہے ہیں اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے بات وقت جو مجالس میں موجزے بیان ہوتے ہیں یا آئیمت تحرین کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو ہر ایک کو لوگ بعض لوگ جو ہیں جو روشن فکر بات رہنا ہمارے ہمیں تو بدا ہے روشن فکر روشن فکر نہیں ہے وہ گمرائی کے شکارے بچارے ہیں جہالت کی شکارے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا حالی ماشاءاللہ جہالت کی شکارے ہیں بچاری ماشاءاللہ اب اس ساتھ روشن پر ایک واقعہ جو ہماری مومنین سے منظوب ہے اور وہ واقعہ یہ کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا کو ٹیسٹ کرتے ہیں امتحان لیتے ہیں مولا مولا کے کس واقع ہے امتحان کہ چالیس افراد نے یہ دائے کیا کہ مولا کو ہم ایک ہی وقت پر اپنے گھر پہ بلائیں کہ مولا کیا کہتے تھے کہ کوئی بھی مجھے بلائے تو میں اس کے گھر پہ جاؤں بس نا ممکن ہے کہ اس کے گھر پہ نہ جاؤں چالیس لوگوں نے مل کر مولا کو ایک ہی وقت پہ گئے ایک آیا کہ جی مولا کل دو بجے مثالا ہم آئے گا پر شکلے ہیں ملکٹی ہیں دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا پچھوہ آیا چلے گئے سارے جب وہ دعوت کا فضل گیا تو اس نے کہا کہ دیکھا وہ تو میرے گھر آئے دوسرا نے کہا تمہارے گھر نہیں میرے گھر آئے تیسرے نے کہا میرے گھر آئے اب آپ اس میں سب میں جگڑا ہوگیا بھئی یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اب جب سمجھ میں آیا تو مولا کے پاس آئے مولا آپ تو میرے گھر آئے دوسرا نے کہا آپ تو میرے گھر آئے آپ کی گھر بھی آئے ایک ہی وقت میں یہ تین جگہ کہتے جلے گئے بسم اللہ بسم اللہ آپ تو یہ واقعہ بیان ہوتا ہے میں باقی پوری یہ لمبی چھوٹی تفصیل میں نہیں جا رہا میں اس کی فلسفے اس باقی کے جو وجہات اس کی طرح جا رہا ہوں لوگوں میں بڑی پرشانی ہوئی کہ مولا ایک ہی وقت میں کیوں جگہ چلے گئے میں قول اللہ آپ سمجھانا جا رہا ہوں ماشاء اللہ اچھا یہ واقعہ سم نے سنا ہے اسی طرح سے ہے نا بذر بیٹھے میرے اگر میں نے کوئی غلطی کیوں بذر میری اصلاح کریں یہ واقعہ ایسا ہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے آج تک لوگ جانے ہیں کہ مولا ایک وقت میں کیسے چلے گئے کوئی مولوی آگے کہا رہا ہے نہیں کہا ہے کوئی کہا رہا ہے ہر آدمی اپنے ایک بچہ آئے نکالنا اور اس میں میں اپنے بچوں سے جو فیزکس پڑھنے والے فیزکس میں ایک نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نور کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لئے وقت اور لوگ جانتا ہے واہ واہ کوئی بھی چیز آج فیزنس کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کسی شیعہ محلوی نے مرجے سے کوئی خوم نجف سے تو کوئی بات نہیں کی آج کی سائنس کا کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نور کی یعنی لائٹ کی رفتار سے ایس 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 کائز فارمولا ہے کہ اگر اس کی رفتار سے کوئی بھی چیز اگر سفر کرے تو اس کے لئے وقت کیا ہے؟ یہی بات ہے اچھا کوئی چیز نور کی رفتار سے سفر کرے سورج ہے سورج سے کچھ روشنی نکل رہی نور نکل رہا ہے لائٹ ہے میدلجی ہے ایک ہی وقت میں کتنی جگہ سورج کی شوائیں پڑھ رہی ہیں واہ 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 پاکستان والے ہمارے پر بھی پڑھ رہی ہیں ٹھیک اس وقت امریکہ میں اندھیرہ ہوا لیکن پاکستان انڈیا ایران افغانستان چائنہ سب کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سورج پڑھ رہا ہے لیکن آپ اپنے کبھی ہاں کبھی جنہوں پاکستان والے کشوی پرا تو لڑتے دیکھا ہے کبھی اس estaban پر لوڑتے ہے JULZY دیکھا ہوں کہ سورج تمام ہاں ہمارا ہے ٹھیک ہے بہت ہے ہمارے دیکھیں ہوں گیا آپؐ پانی ہوا رہا ہے پانی دورا ہے کلن توارا دیگر ہمارا ہے لیکن سورج پر کوئی بح fiery نہیں نہ افغانستان پاکستان کے جنگ ہیں نہ ایران پاکستان کی جنگ ہیں پاکستان نہیں دستان کی جنگی ہے کوئی آپ اپنے طلاف نہیں ہے کیونکہ کوئی نور ہے کوئی جہاں دلچائے پڑھے جسی بسی ایریا میں پڑھے اس کو بھرکنے والا نہیں تو ہم نے نور کے لیے دیفنیشن کیا بیان کی ہے کہ نور کے لیے آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی نور کی لفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت روچ جاتا ہے لیکن اگر کوئی خود نور اگر کوئی خود نور ہو تو اس کے لیے چالیس کیا چالیس لاکھ لوگ بھی بلاتے چالیس ملین بھی بلاتے تو ان کے لیے پہ وقت نہ پڑتا اب سمجھ میں آیا کہ علی الامر کیا ہوتا ہے بہت سارے ہم اقوان کو جو بلاغا کی بہت ساری باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں سیاستدانوں کو جھوڑ بولتے سنا ہے عادت پڑھ گئی ہر بات ہم جھوڑا جنائی کر دیتے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری روایات اور بہت ساری آیات اور بہت سارے خودبات بھی شہر وہ سیاسی بیانات ہیں السلام اللہ 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 ہم دیکھتے نا فی سیادت بیانی سیاسی سیادت دان جو ایک پسند پتابہ جاقتباب میں آئے جو سیٹی جوپ پہ بیٹے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے نا اندر میں ہر سیکٹر ہم آئی ٹین میں ہم ائرپورٹ بنا دیں گے آپ بھی یقین کرتے جا کے بولٹ آگی آتا ہے آئی ٹین میں ائرپورٹ بننے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کہ سیاسی بیانات ہوتے اس کے بنیاد پر ہم چل پڑھتے ہیں ان کے پیچھے مولا جو فرماتے ہیں قرآن میں وہ سوری نجبل آگا میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقع ہوں بے شخص میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقع ہوں تو کیا یہ مولا کا کوئی سیاسی بیان ہے بسم اللہ یا واقعیت بیان کرنا ہے میں آپ سے سوال کروں نا آپ تو بڑے مولا کشانے والے میں آپ میں کوئی سوال کروں یا آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے ایک طرف آ جائیے اگر اس بات پر یقین ہے تو سمجھ لو کہ فقط تمہارے مولا نہیں ہیں کائنات کے مولا ہیں کائنات کے مولا ہیں یعنی تمام کائنات کو جانتے ہیں آپ تو اپنی زمین تک محدود ہیں خالی آپ اپنی خالی زمین تک محدود ہیں اب اگر مولا کسی جگہ پر کہتے میں نظر آ جائے کہ میں نے آدم کو مٹی اور پانی کے درمیان دیکھا مولا کی اس قول پر تاجب نہ کرنا کیونکہ اب اس وقت تمہارے مولا نہیں ہیں یہی سوال اگر ایک شخص امام جافسادی علیہ السلام کے موز ہیں ایمام کی خدمت پر جاتا ہے کہ اے امام یہ تو بتائیے یہ جو ہماری نسل ہے جناب آدم علیہ السلام سے بی بی عواز ہیں تو کیا یہ ایک ہی آدم آئے ہیں سارے یا اس سے پہلے بھی آئدم آئے ہیں تو امام کیا فرما دے جواب میں کہ الف آدم ہزار ہزار آدم تم سے پہلے آ چکے ہیں ہزار ہزار نسلیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے جو یہ فرشتے جناب آدم کی خلقت کے وقت رسول اللہ کے سامنے یہ سوال اٹھا کے بیٹے تھے فرشتے کہ یہ تم آدم جو کہ مٹی سے مانا آ رہے ہو یہ تو جا کے فساد کرے گا یعنی فرشتوں کے پاس پہلے سے مثال موجود تھی فرشتوں کے پاس پہلے سے مثال موجود تھی لہذا فرشتے سوال اٹھا رہے ہیں اے اللہ تجھے مٹی سے بنا کے بھیج رہے ہیں یہ تو جا کے فساد کرے گا اللہ جواب میں کیا کہتا ہے انہی چائل فی لرز خلیبہ میں اس کو مٹی کا خدرہ نہیں اپنا خلیبہ بنا کے بھیج رہا ہوں اس کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس پہ مثالیں تھیں اب سمجھ میں آیا کہ جو مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو گنتے ہوئے دیکھا تو تاجم نہ کرنا کیونکہ یہ مولا وقت ہمارے نہیں ہے یہ مولا کائنات ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے جتنی بھی نسلیں آئیں ہیں یہ علی ہمارا امام نہیں ہے یہ رسول ہمارا فقدر رسول نہیں ہے یہ کائنات کا رسول ہے یہ کائنات کا امام ہے اچھا ہیتنی بات سمجھ میں آگئی ایک اور آیت پڑھ سلا پڑھیں گو ہمدھا لے آپ لوگ سے میں سوال کروں اکثر ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ آلمین رب العالمین یہ لفظی سوال ہوتا ہے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں آلمین کیا ہے کیا حدود ہے دنیا کا نام آلمین ہے زمین آسمان کا نام آلمین ہے آلمین سے کیا بنا چاہتے ہیں کوئی امام کعبہ کوئی مفتی کوئی مشتہید کوئی مصر کا کوئی قوم کا کوئی نجف کا کوئی ایسا جوان مرد پیدا نہیں ہوا جو آلمین کی حدود اربعہ بیان کرسکے نہ قوم میں نہ نجف میں نہ مکہ میں نہ ودینے میں نہ مصر میں کوئی دنیا میں کوئی ایسا بخارات فلسفی ایسا نہیں ہے جو آلمین کی حدود اربعہ کو بیان کرسکے آلمین کا مطلب کیا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہیں لیکن ایک چیز کا عمل دا ہے قرآن مجید صلاح رہا سکتے ہیں وہ کیا ہے ہم قرآن مجید میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اپنے رسول کی جب تعریف کر رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے تو کر رہا ہے وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْمَةً ہم نے کسے اے رسول تمہیں نہیں بھیجا دنیا میں ماں سبا اس کے کہ تم عالمی کے لیے رحمت ہو جاؤ یہی ہے کوئی اور آئیسو نہیں ہم نے رسول تمہیں عالمین کے لیے رحمت منا کی بھیجا اچھا میں آکر سوال کروں تمام مسلمانوں سے کہ جو رسول کی چانے والے موہب ہیں حلی پکڑی میں ہو کالی میں ہو سفید میں ہو براؤن میں ہو جیسے بھی ہو کہ عالمین کا مطلب بیان کرو کسی کے پاس حضورت عربہ نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور جانتے ہیں وہ کیا ہے جو قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ فرما تھا ہے کہ الحمدللہ ہے رب العالمین الحمدللہ ہے رب العالمین جو رحملے پڑھتے ہونا آپ لو اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ہمارے نبی کی رحمت ہے جہاں جہاں تک بھی خدا کی ربوبیت ہے بھئی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی ربوبیت نہ ہو کوئی ایسی جگہ ہے جب تم کوئی ایسی جگہ نہیں سمجھ سکتے تو یہ تم جگہ بھی نہیں نکا سکتا ہے جہاں ہمارے رسول کی رحمت نہ ہو اب سمجھ میں آیا کہ رسول کائنات کے رسول ہے فقط ہمارے لیے نہیں آیا کہ ہم شدار ارچی کر کے نیچی کر کے پہنے اور کارٹونیں بنے کہ ہمارے اس کارٹون والے ہلگیاں کے لیے رسول نہیں آئے رسول کو ہم نے کیا اپنے حساب سے اپنے دماغ کے حساب سے کیا بنا رکھا ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ ہمارے رسول اور دوسروں کے رسول میں بہت مرد ہے ہمارے رسول میں اور دوسروں کے رسول میں نہائیت فرق ہے کوئی آپس میں میچنگ نہیں ہے میں کدھنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دے دی تو یہ ہے رسول جس کی اطاعت کر دی ہے اور یہ ہے علی الہم جس کی اطاعت کر دی ہے اب سمجھ میں آگے علی الہم کیسے کہتے ہیں کہ صاحب اختیار ہو صاحب اختیار ہو اب جو یہ ہمارے لفظ استوان ہوتا ہے حجت اللہ آپ نے دعای تحصل پڑھی ہوگی بس میں آخری بات کر کے اپنے بات کولے آپ سمیٹوں لفظ ہے آپ نے حجت اللہ سنا ہے کہ آئمہ تعریم کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں حجت اللہ اچھا یہ لفظ ہے حجت اللہ اتنا زیادہ گز پڑھ گیا ہے کہ ہم نے مولانوں کو بھی کہنا شروع کر رہی صلی اللہ بھی حجت اسلام یہ لفظ ہے حجت اتنا گز گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئمہ تعریم کے لئے لفظ ہے حجت استعمال ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی اسی سے تھوڑا اوپر درجہ کا مطلب ہوگا استعمال اللہ جب ہم کوئی دعای تحصل میں پڑھتے ہیں لفظ حجت اللہ اتنا خلقے اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے خلق کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت تمام مخلوقات پر اب دنیا میں کوئی ایسی چیز لیاؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو بسم اللہ ماشاء اللہ کوئی جان لیاؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو کوئی ستارہ لیاؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو کوئی آسمان اور زمین کا کوئی پلینٹ لیاؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو تو یہ جب سمجھ میں آنگی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت ہیں تمام خلقت پر یعنی اللہ کی دلیل بنا کر پہنے گئے ہیں تمام خلقتِ علم پر بسم اللہ اب اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں سوا سوائے اللہ کے جتنی بھی چیزیں دنیا میں تم تصور کر سکتے ہو وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں اور یہی عیمہ تحرین یہی رسولِ خدا یہی بارہ امام یہی چودہ معصومین ان تمام پر خلقت پر خجد بنا کر بھیجے گئے کسے کہتے ہیں حجت اللہِ اللہ خلقے یا تو یہ دعائیں پڑھنا چھوڑ دو بسم اللہ یا تو یہ دعائیں پڑھنا چھوڑ دو پڑھنا اس حقیدے کو سمجھو بسم اللہ پہلے ہم کسی سے خداب کیا کرتے تھے دوسروں کو خداب کرتے تھے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو اب اپنوں میں بیٹھ کے ثابت کرنا پڑتا ہے بے شک بے شک اب تو دنیاں آگئے ہیں کہ اپنوں میں مولا کی ولایت کو ثابت کرنا پڑتا ہے یہ دینا ہوگا ہے ان پر یعنی اس مقدب کی جو ستم ذریفی ہے وہ یہ کہ اپنوں میں بیٹھ کے آج اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے اب سمجھ میں آیا ہے کہ حجت اللہِ اللہ خلقے کا مطلب کیا ہے حجت اللہ خلقے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اول الام کو صاحب اختیار ہونا چاہیے تو یہ حلال اور حرام اور یہ چھوٹی چیزیں ہیں تو بہت چھوٹی نادر چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں تصور کیا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشکر آئے ہیں اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ حقہ دیکھتا تو ہم نے اپنے ذہن کے حساب سے ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو حلال اور حرام سن جائیں گے وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے تو میں تودیم مسائل پر نہیں لکھ کر رہے ہیں ہم تو اسی لیول کی باتیں کرتے ہیں کیا ایک امام معصوم کا کام یہی ہے کیا امام معصوم کا یہی کام ہے کہ وہ آگے فقط فقط کیا تمہیں حلال اور حرام بتائیں نہیں ایک امام کے بعد جو ہے جس طرح سے یہ ولایت تشریح یعنی قانون گزاری حلال اور حرام کے احکامات کو بیان کرنا یہ قانون گزاری ہے جہاں تک یہ اختیارہ میں وہیں پوری کائنات کا اختیارہ جس ہم کہتے ہیں ولایت تکمینی پوری تکمین کا اختیار پوری کائنات کا اختیار ان کے پاس ہے پروردگار عالم جو بھی اپنے حکامات ہیں انہیں کے ذریعے ایکسیجور کرتا ہے لہٰذا ہم ان کے کہتے ہیں حجت اللہ اللہ خلقے حلال آدم نہیں کہتے حلال مومنین نہیں کہتے حلال مسلمین نہیں کہتے جس طرح پروردگار عالم جس طرح پروردگار عالم ان تمام لوگوں کا بھی خدا ہے جو پروردگار کو نہیں مانتے جو خدا کا اطراب نہیں کرتے جو خدا کا حکم نہیں مانتے جس طرح خدا ان کا بھی خدا ہے اسی طرح سے ہمارے عائمہ بھی ان کے بھی امام ہیں جو ان پر ایمان نہ بھی رکھے بھئے ان کے بھی امام ہیں کیونکہ یہ تو کائنات کے لیے ہنچن بنا کے بھیجے گئیں فکر شیعوں کے تھیکہ دار تو نہیں ہیں کہ شیعوں نے اپنی تھیکہ دار نہیں رکھی بھی ہے کہ فکر امام حسین ہوا رہے اور امام بھی زمانہ ہوا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہیں ایسا تو نہیں ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے محدود کر دیا ہو آپ کے استحار میں نہیں ہے کیونکہ وہ کائنات کے امام ہیں اِن شک حق اُن کے لیے اگر حُچت بنا کے بھیجا گیا ہے تو کائنات کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو اِن پر ایمان رکھے یا نہ رکھے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم خدا پر بطائب تو ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم خدا کی بطائب باندل امن نہیں کرتے تو کیا خدا ہمیں جس سے نمت کر دیتا ہے نہیں پدایے اس کی صفت ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اگر میں سے کوئی حضب مرد دیتے دعویٰ کریں میں نے زندگی کوئی گناہ نہ کیا تو چلو ہم اس کے پہنچ ہوتنے کو تیار ہیں لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ ہم معاصیت بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا لسٹ بند نہیں ہوتا ہماری سانسیں بند نہیں ہوتی کیا سانس لینے اختیار بھی آپ کو ہے ہمیں تو اختیار نہیں ہے ہماری جو ایک سانس اندر جاری ہے باہر نکالنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے باہر نکل آئی اندر جانے کا اختیار نہیں ہے ہمارے دل جو دھڑک رہا ہے وہ دھڑک آنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے تو یہ تمام اختیارات ہمارے پاس رہی ہیں ہم اتنے بے بس انسان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم ہمیں نعمتوں سے نواز رہے ان تمام معاصیتوں کے باوجود تو اطراض نہ کرو خدا بند کے سوچو جو خدا تمام مفلوقات کو جب ہم خدا کے دعوے دار ہیں اور ہم خدا کی معصیت کریں تو ہمیں کتنا برداشت کرتا ہے تو جو خدا کا دعوے دار نہیں ہے اگر وہ معصیت کرے خدا اس کو بھی نوازے تو خدا پر اطلاز مت کرو خدا کی خدائی کو دیکھو خدا کی خدائی کو دیکھو اس کی رحمت کو دیکھو کیونکہ جو نبی کو رحمت کے نام سے تعلق کرا رہا ہو جو اللہ اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج رہا ہو تو وہ خدا خود کتنی بڑی رحمت ہوگا وہ خدا خود کتنی بڑی رحمت ہوگا اب بس یہاں سے میں آخری بات کروں اور اپنی بات کو ختم کروں وہ بات یہ کہ آپ اور ہم جو تمام اہلِ بیت کے چاہنے والے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی ماہ حسین کی چاہنے والے مجھے کوئی سینٹفیکٹ دینے کا احتیار نہیں کہ آپ جانے والے ہیں یا نہیں ہیں مجھے کوئی احتیار نہیں ہے کسی مولوی مجھ سے ہی کو احتیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ تم چانے والے ہو یا نہیں ہو تم مومن ہو نہیں ہو کسی کو احتیار نہیں ہے فقط ایک بات چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ جس حسین سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس حسین کی کسی بات کو ہم حضرت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کوئی ہمیں یہ بات کے تصور نہیں کر سکتا کہ ہم حسین کو اپنے عمد سے کوئی تکلیف پہنچائیں تو یہ سمجھ لو جب ہمیں حسین سے اتنی محبت ہے جس کو حسین سے محبت ہو وہ کتنے عظیم ہوگا ہمیں تو حسین سے اتنی محبت ہے لیکن جس خدا سے جس اللہ سے جس برپردگار سے حسین محبت کرتا ہو تو وہ کتنی عظیم چیز ہوگا وہ کتنی عظیم چیز ہوگا اب آؤ سمجھو کہ حسین کو کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے حسین حسین کو کتنی محبت ہے آپ نے دیکھا حسین کو کتنی محبت ہے اس کربلا کے ہر قدم نے حسین نے اپنی محبت ثابت کیا ہر قدم پہ اپنی محبت ثابت کیا کہیں کوئی حسین کے گھرانے کا چھوٹا سا بچہ بھی گلا کرتے میں نظر نہیں آرہا کوئی شکایت نہیں کر رہا لیکن اگر گھرانے کی کچھ کنیز بھی اگر ہاتھ اٹھا دیتی یہ زیدیوں کی حیثیت کیا تھی اگر ہاتھ اٹھا دیتی اگر کوئی بددعا نہ بھی کرتا فقط میں کہتا ہوں غازی عباس کو اگر فقط جنگ کردے کی جانت مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب شب عاشور جناب علی اکبر جناب علی اکبر ایک جگہ بیٹھے جناب علی اکبر نے جو کیا لمدار ہے کہا کہ میں نے یہ اپنی سپاہیوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے دو حصوں کو میں سمالوں گا بیٹا علی اکبر تم نے ایک حصے کو سمالتا ہے جب میں اپنے ان دو حصوں کو سمال چکوں گا میں تمہاری مدد کو آنگا اور جو چوتہ حصہ ہے وہ اصحاب حسین سمالیں گے اور جب ہم ان دونوں تینوں حصوں کو سمال چکے ہوں گے تو اصحاب حسین کی مدد کو جائیں گے تو غازی عباس یہ پلان کر چکے ہیں کہ یہ جو سامنے جتنی بھی ہزاروں یا لاکوں کی پہنچ ہے یہ غازی کے پاؤں کی خاک ہے غازی کے پاؤں کی خاک ہے اگر فقط حضرت عباس کو اختیار مل جاتا جنگ کرنے کا تو یہ تمہیں یزینی نظر نہ آتے لیکن ایک چیز جو تمام چیزوں کے آڑے آئی ہوئی تھی وہ تھی حسین کا خدا سے کیا ہوا وعدہ حسین کا خدا سے کیا ہوا وعدہ حسین تو قربانی کے لئے آئے تھے جب پیدا ہوئے تھے تو یہ وہی نادل ہوئی تھی کہ ہم نے اس نوازے کو قربان کرنا ہے قربان کرنا ہے یہی تو تھی نا کہ رسول نے شروع سے امام حسین کو یہ بتایا ہوا تھا کہ وہ میرا مشن جو رہ جائے گا تم نے کربلا میں جا کے برا کرنا ہے اور جو تمہارا مشن کربلا میں رہ جائے تمہاری بہن زینب نے جا کے شام میں مکمل کرتا ہے تمہاری بہن زینب نے جا کے شام میں مکمل کرتا ہے پھر اس کے بعد دنیا میں توہی فرقے رہ جائیں گے یا دنیا میں کوئی حسینی ہوگا یا کوئی یسینی ہوگا پھر کوئی تیسرا فرقہ باقی نہیں رہے گا یہی چیز تھا اب حسین نے اپنی محبت خدا سے ثابت کی کہیں بھی آپ کو شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ایک باپ کے لیے ایک باپ کے لیے یہ وہ بھی موقع تھا کہ جناب علی اصدر کی لاش کو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا لیکن صبح سے حسین نے لاشیں اٹھائی ہیں لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا ایک مرتبہ میں حسین کوئی قدم پیچھے نہیں اٹھایا لیکن علی اصدر کی لاش کو ہاتھ میں اٹھا کے سات مرتبہ آگے پڑے سات مرتبہ پیچھے آئے اور ایک ہی چھوٹا کہتے ہیں ایک ہی چھوٹا کہا اور ایک ہی وقت میں کہا اس سے پہلے نہ کمی کہا نہ اس کے بعد کہا وقت ایک ہی چھوٹا کہتے رہے ایک ہی چھوٹا کہتے رہے اب اس گربلا میں اتنے واقعات ہیں اتنی نسانے ہیں لیکن ابھی جب میرے بھائی چھوٹے بھائی جب یہاں پہ بھی سوتخاری کر رہے تھے تو ایک بچی کا سوتخاری نے کیا اور یہ ایام بھی ہو دی بچی سے مطالق ہے اس دھنگ میں اہلہ بیر کی کھرانے میں کوئی بچہ آیا کسی مقصد کے بغیر نہیں آیا چاہے وہ اٹھائیس رجب کا دن ہو جب مولا مدینے سے نکل رہے ہیں تو جنابِ حضی عزقر جنابِ سورہ کی گول میں چلے گئے جنابِ سورہ کی گول میں چلے گئے اور جنابِ سورہ کی گول کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ہر بیمی نے آکے جنابِ حضی عزقر کو لینا چاہا لیکن امام حسین یہی کہہ دے رہے بیمیوں جلدی ہو رہی ہیں جلدی کرو رات کی تاریخی سے پہلے ہم نے مدینے سے نکلنا ہے تو جب پتا چلا کہ جنابِ حضی عزقر جنابِ سورہ کی گول میں جا کر بیٹھ گئے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے نہ جانے حسین نے علی عزقر کے کان میں آکے کیا کہا جنہ جانے کان میں آکے کیا کہا علی عزقر نے اپنی پہل سورہ کی گول چھوڑی اور اپنے باپ حسین کی گول میں آگئے ہمیں روزِ آشور سمجھ میں آیا کہ مولا نے یہ کہا تھا اے علی عزقر جس جہاد کے لیے میں جب پناہ جا رہا ہوں علی عزقر تیرے بغیر وہ جہاد مکمل نہیں ہوگا اے بغیر وہ جہاد مکمل نہیں ہوگا اسی طرح سے امام حسین کے گھر پہ لالت ہونے لگی تو امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اے خدا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر نہ جس کو میرے بغیر سکون آئے نہ جسے میرے بغیر سکون نہ سکی ایک ایسی بیٹی ہو لہٰذا ایسی بیٹی کا نام فاطمہ تھا لیکن سکینہ اسی لیے کہنے لگے کہ یہ اپنے باپ کا سکون بن گئی یہ اپنے باپ کا سکون تھی یہ بچی یہ بچی اس دن بھی آپ یاد کرتے ہیں کہ جب حسین حاشور میرے مولا نفصت ہو گئے خیمے سے نکلنے لگے جہاد کے لیے سلجنہ نے دو دفعہ مولا کے چلنے سے انکار کیا مولا کے حکم سے چلنے سے انکار کیا ایک وہ وقت تھا دو محرطم کا جب سلجنہ میدان کربلا پہنچتا ہے اور اپنے مولا کے تھی یہاں سے آگے کیوں نہیں پڑتا سلجنہ نے انکار کیا اور اپنی بے سوالی میں سمجھایا ہوگا مولا ہماری منزل آگئی اور دوسرا وقت وہ تھا جب میرے مولا نے اسے آشور کہا اے سلجنہ مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے مجھے خطل کا آدھر پہنچا دے سلجنہ نے چلنے سے انکار کیا اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا امام نے کیا دیکھا اے پھر لفتی بچی سلجنہ کے سموں سے لفتی کہہ رہی ہے اے سلجنہ میرے بابا کو نہ لے اے سلجنہ میرے بابا کو نہ لے گھرچا جو ابھی اس صبح سے گئے ہیں واپس سے نہیں آیا سلجنہ سے نیجے تشریف لائے سکینہ کو اٹھایا اپنے سینے پہ لتا کے یقینت کہا ہوگا اے سکینہ اپنے باب کے سینے پہ آخری مرتبہ ہوتا ابھی تجھے یہ سینہ نصیب نا ابھی یہ سینہ نصیب نا سکینہ بجناب زہنف کے حوالے کیا اور یقینت کہا ہوگا کہ میری سکینہ کا بڑا خیال مکتا ہے میری سکینہ پیاسی ہے اس کا بڑا خیال لکھنا آئے آئے اور پھر وہ بھی مرتبہ ہے جب شامِ غریبہ میں زینب اور امہ کبسوم نے امام کے گھر کے بچوں میں چننا شروع کیا سب کو گیتی رہی یقینت زینب کو خیال آیا حسین کی بچی سکینہ نظر نہیں آرہی سکینہ نظر نہیں آرہی میں دعویٰ زیتی بھی اس مقتل میں دکھلی خزلگاہ سے ایک قدر سے حوال آتی ہے اے بہن زینب زرہ آئیستہ ابھی سکینہ سوئی ہے جناب زینب اس مقتل میں اتر دی ہیں اس قدر کا میں اتر جناب سکینہ کو کودی ملیا جناب سکینہ کو آگ کھل گئی اور ہاتھ ملے کے پوچھا اے بیگی سکینہ تا رہی ہے تو بتا اگر کسی چیز کو پہچاننا ہو یا اس کے سر سے پہچانتے ہیں یا لباس سے پہچانتے ہیں تو نے اپنے بابا حسین کو کیسے پہچانا سکینہ نے بسے کی رات گئی میرے داون میں آگ لگی تھی میرے کانوں سے خون جاری تھا میرے بیدان میں کہاں بابا برگتی پھر رہی تھی مجھے کودان کے آباس آئی یا مرہی یا علہیہ اے میری بیٹی میرے پاس آیا بس میں سمجھ گئی میرا بابا بس آخری ہوئی راپی ختمت میں اترس کروں یہی سکینہ تمہارچیں کھاتی ہوئی زندان شام میں پہنچ گئی بس آخری ہو سکینہ اپنی منزل میں پہنچ گئی ہے آج آپ کو شام کی زیارت نصیب ہو وہاں پہ سکینہ کو رکھئیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ملاحظہ رکھئیہ کا مطلب کیا ہے جو اترس زیادہ باپ کو رگے دے کر رہتی ہو وہ بچی جو زیادہ گریہ کرتی ہو اس کو عربی میں رکھئیہ کہتے ہیں لہٰذا آج بھی اس قبر کو سیدہ رکھئیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شام کے لوگوں کا بچی کا نام نہیں پتا تھا یہاں کا کہنے لگے رکھئیہ یہ رکھئیہ کی قبر ہے آج تب رکھئیہ کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کا گریہ اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ ایک ہی تھی اسی زندان شام میں خدا آپ کو زیارت نصیب لائے آپ کو زیارت نصیب دے رہے اسی زندان میں ناچھت تھی ناچھت تھی اسی جگہ پر یہ بچی ایک دل بچوں کو سب کو سنایا گیا بچی بھی سو گئی لیکن تھوڑی دیر بعد بچی اٹھ کے کہتی ہے اے بھوبی اممہ میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں اللہ محمدلیسی نے اس میں باہر کو لقی کیا ہے بچی اٹھ کے کہتی میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں یہ لگی نے سجاد پی اٹھ گئی بیٹھ گئے اپنی بہن کو سمجھانے لگے اے بہن سکینہ اب بابا نہ آئیں گے اب بابا نہیں آئیں گے لیکن بچی کا اصرار ہے کہ بابا مجھے لینے آئے ہیں لینے آئے ہیں جب یہ کنی آزاری بڑی یزید کو خبر ہوئی یزید نے یہ کہا کہ جاؤ ان شہدہ کے بچوں کو ان کے سروں کو لے گا جاؤ جب یزید کو یہ بتایا گیا کہ کوئی بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کرنے ہو رہی ہے اب ایک ایک سروں کو لایا گیا زندان میں دیا گیا اسے بچی نے جب اپنے بابا کے سر لے گا سکینہ نے جب اپنی کو اکمہ لیا اور بس ایک جملہ کہا اے بابا آپ کی دھاڑی کو خون کا خدا بچی نے بس ایک جملہ کہا اپنے نمی نمی ہوتو کے ہمام کی پیشانی پہ رکھا سیدے سچان کی آواز اٹھی بی اممہ اندال اللہ سچان 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 چار سچان اس نے اندلل ... فروردیغارہ بحقی محمد آلی محمد جو لبی مہار ہے حمد محمد صفحوں کو رزگارہ در آدم 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 فروردیغارہ بحقی محمد آلی محمد جو لبی مار ہیں فروردیغارہ بی مار کروڑا کے سب کے مصرح کو چیفاہ جدا پروردگارہ جو لوگ عصیر ہیں پروردگارہ پر حمد ان تمام لوگوں کا سیرہ نکل بڑا قصد میں رہائیت آتا ہے پروردگارہ ہمارے جوانوں کو سیرہ دیالیت پر پچندی کی طافی کا دا ہے پروردگارہ ہماری تمام آنے والی نسلوں کو روز خیوہ تغییر محافظ زمانہ کے ساتھیوں کے ساتھ محشور کرتے ہیں پروردگارہ وہ لوگ جو کہ ان محافظ مجالس کی زیرہ دعا کرتے تھے پروردگارہ ان تمام لوگ جو آج مجلس میں نہیں آسکیں دنیا سے چاہ چکے ہیں پروردگارہ ان کو اہلیت کے ساتھ محشور کرتے ہیں پاثرین کے مرہومین کو اہلیت کے ساتھ محشور کرتے ہیں صاحب خانہ کے مرہومین کو اہلیت کے ساتھ محشور کرتے ہیں پروردگارہ صاحب خانہ کے توفیقات میں اضافہ کرتے ہیں پروردگارہ اس گھر پہ اور جہاں جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی جس انداز میں بھی امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے جس انداز میں بھی ذکر کو زندہ کیا جا رہا ہے پروردگارہ بحق محمد آل محمد ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ بھی پروردگارہ جس انداز سے بھی لوگ اس ذکر کو زندہ کر رہے ہیں چاہے کوئی ایک آدمی کوئی ایک سپاہی کوئی ایک جو بھی جو بھی اپنا کردار اس میں اضافہ کر رہا ہے پروردگارہ ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ بروردگارہ ہم تجھ سے یہ تجا کر دیں کہ ہماری تمام آنے والی روز خیامت تک کتنی میں ہماری نسلیں اس کو اس پرش اعضاء پر بیٹھنے کی توفیق آنا پر بروردگارہ اس پرش اعضاء کی خدمت کرنے کی توفیق آنا پر بروردگارہ روز خیامت اگر امام کے ساتھیوں میں ہمیں پہشور بروردگارہ حق محمد و آل محمد جو بھی مومنین میں آپ پر خلاف آتے ہیں بروردگارہ پر حق محمد و آل محمد بروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملک پاکستان کی عبادت فرماؤں بروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو لوگ اہل بیت اہل بیت کے چانے والوں سے دشمن پر بردگاروں کی ہدایت فرماؤں بروردگارہ جو لوگ خواہبے قابل ہدایت رہیں سب کونیستو نابود فرماؤں بروردگارہ دشمنان اہل بیت کے شر سے ہمیں محفوظ بروردگارہ اہل بیت کی معرفت ان کے علم ان کی روایات ان کی حادیث ان تمام جو معرفت جو وہ چاہتے ہیں جس انداب میں ہمیں وہ معرفت آدام بروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں مولا عبادت مومنین کی اس دعا کا مزداد بنائیں گے جس میں مولا عبادت محمد کہنے کے اللہ انتقموحیبو اے خدا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فچعال نہیں کمتوحیبو تو ہمیں ویسا بھنا جیسا تو ہمیں چاہتا ہے پروردگارہ جیسا کہ خدا ہمیں اپنے بندوں کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اس خدا کی رضایت کے مطابق اہل بین کی برزی کے مطابق ہمیں اس طرح کا بندہ مانا دے پروردگارہ ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے امام زمانہ کو ہمارے خدا کو ناراض نہ فرما پروردگارہ ہمارے عمال سے ہمارے امام زمانہ کو پروردگارہ جو بھی ہماری جائز ہوائش ہیں جائز بائشات ہیں پروردگارہ جو بھی مومنین مومنہ دنیا میں جہاں جس قولے میں بھی رہے ہیں جو بھی جان ماد عزت عبروب اپنی زمانہ ایک پر نبی سورہ فاتحہ کی نبی سورہ اخلاص تمام حاضرین کے برموئی کے لیے ساید خانہ کے برموئی کے لیے دنیا مومنہ